چکا ہے کب آپ جائیں گے اور کتنی تیاریوں کارتی وقت چکے آپ کے سام بہت جڑے رہے گوالیر سے سری رام للا جو کے پران پتشتہ مہت سب کا نمینتران مجھے کرپا کر کے بھیجا گیا ہے میں انیس تاریخ کو گوالیر چمبل کے کارسے وقتوں کا سممان کر کے ان پر پشو ورسہ کر کے اب اندھام کے لئے پرستان کروں گا کیونکہ چھے دسمبر کی جو باوری دھنس کی گھٹتا ہے اس میں گوالیر چمبل کا بہت بڑا یوگ دار ہے وہ کلنک کا دھاچہ گرتے سمیں بھنڈ کے ہی بہت شیشت سنت پتتو بابا اور دھاچے کے نیچے سہید ہو گئے تھے تو میں اسے سب بلدانیوں کو اور سنگھرش کرنے والے کارسے وقتوں کو پڑام کر کے ایوتھا جا رہا ہوں دیکھیں کانگریس اس سمیں بہت بھرم کی اسٹھتی میں ہے بدہ باسک اسٹھتی میں ہے آجادی کے بعد کا پورا اتحاس گواہ ہے کہ جب ڈاکٹر راجند پرساج جی بھارت کے پہلے راشترپتی سومناتھ میں سومناتھ جی کے مندر کے پنوردھار کا لوکارپڑ کرنے جا رہے تھے تو اسی کانگریس کے پنڈے جوالال نہروں نے ان کو نوکا تھا انیس سو انانچاس میں بھگوان کا پراکٹ ہوا راملال جی کا بائیس تئیس دسمبر کی راتری میں تو یہی راملال جی جب پراکٹ ہوئے تو جوالال نہروں نے وہاں کے ڈی ایم کو بولا تھا نائر جی کو کہ مورتی اٹھا کر پھینک دو یہ کیا تماشا بنا ہوا ہے دھنے ہے وہ ڈی ایم اس نے کہا کہ نہیں جو بھگوان پراکٹ ہوا ہیں ان کو میں اس پرشو بھی نہیں کر سکتا بکیل کھڑے کے چھدم طریقے سے عدالت میں ہمارے پکشمہ فیصلہ نہ ہو تو وہ کانگریس اس سمیں راملالال جی کا جب اتھر پورا دیش منانے والا ہے بائیس تاریخ کو وہ کانگریس کیا کبھی پرسند نہ ہونے والی جب سارے دیش میں دیئے جلیں گے تو یہ کچھ ابھاگے لوگ کوپ بھونوں میں بیٹھے ہوں گے میں کانگریس کے لئے اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں سنجر راہت نے کہا ہے کہ مجھب کرانے کی کیا جب ہوگت ہے جہاں راملالالہ گراج منت کے وہاں سے تین کلومیٹر زر مندر لائے جا رہا ہے دنگی راج جی دیکھیں شیو شیلہ ادھا اٹھا کرے گوٹ کے پروکتہ جی کا اس طرح کا بکشپتتہ سے بھرا ہوا بیان سن کر مجھے آشیر ہوتا ہے ٹھیک ہے چھ دسمبر کی گھٹنا کے بعد بالا صاحب جی تھاکرے نے کم سے کم ممبئی میں بیٹھ کر ایک شوڑ پورن بیان تو دیا تھا لیکن جو آج بھگوان کے پران پتشتہ محسوس سب کا ویروت کر رہے ہیں جس شیوشینہ گھٹ کے لوگ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پونے دو لاکھ کارسیبک موجود تھا سنگھوں اور وشوہ ہندو پریشت کی اگوائی میں یہ مہان بھاؤں جو ممبئی میں بیٹھ کر آج بول رہا ہے مجھے تو کہیں دکھے نہیں تھے یہ کب کب جیل گئے اور اس لیے یہ کہنا کتنا بڑا اپراد ہے کہ تین کلومیٹر دور مندر بنایا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کبھی رام لیلاجو کے درشن کیے ہی نہیں ہے شیوشینہ کی اسٹھتی تھاکرے گھٹ کی اسٹھتی اس سمیں نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے اور اس لیے دیش کو اس طرح گم رہا کرنے کی کوشش سے یہی پورے دیش میں حسیات پدی اپنی چھپی کو تیار کر رہے ہیں راہل گاندی نیا یاترہ کے لیے نکلیا ہے دیکھ ان کو راہل جی کو کس یاترہ پر نکلنا ہے نیا یاترہ نیا یاترہ ستی یاترہ جھوٹی یاترہ اس سے ہماری اوپر کیا فرق پڑھنے والا ہے ان کی یاترہیں مدی پردیش و چھتیر گھر سے پہلے نکل کر گئی تھی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جتنا گھومیں گے اتنا ہمارا کام کم ہو جاتا ہے تو راہل جی کے گھومنے سے ہم کو تو منافع کر سکتے ہیں نیا یاترہ